السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ نئی جانکاری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں گلف ایکسپٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر ضرور کلک کریں آج کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ ہے یلو بوکس پر گاڑی کھڑی کرنا ٹرافک رول کے خلاف ہے آپ تصفیر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو اس طرح کا یلو بوکس روڈ کی بیچ میں سگنل کی پاس نظر آئے تو یہاں پر گاڑی مت روکیں ورنہ پانسو ریال فائن کے ساتھ آپ کے لائسنس سے تین پوائنٹ بھی کٹ کیے جائیں گے ہم چلتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی طرف پبلک کی حفاظت کے لیے گرمی کے موسم میں گاڑیوں میں لگنے والی آگ سے ہونے والے حادثات کو کم کرنے کے لیے منسٹری آف انٹریئر کی جانب سے ایک کمپینی سٹارٹ کیا جا رہا ہے اس موہم میں ملک کے تمام گاڑی چلانے والے ڈرائیوروں کو منتخب کیا گیا ہے اور اس موہم کے ذریعے حفاظتی پیغامات عربی انگلیش اردو ہندی ملعالم اور بنگالی زبان میں فیلائے جا رہے ہیں اور یہ موہم اگست کے آخر تک چلے گی آگے ایک اور میسیج ہے جو کہ ڈرائیور کے لیے بہت ہی خاص ہے اور وہ یہ ہے چارجر کو انجن بند کرنے کے بعد پاور سوکٹ سے الگ کرنا گاڑی کو آگ لگنے سے بچانے کا بہت اہمی طریقہ ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کی طرف بلدیہ کی طرف سے ایک نوٹیس آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سمک الکنات یعنی کنگ فش کا پندرہ اگست یعنی آج کے دن سے پندرہ سپٹیمبر تک شکار کرنا ممنوع ہے نیٹ اور کشتیوں کے ذریعے شکار کرنا منع کیا گیا ہے جبکہ کانٹے سے شکار کر سکتے ہیں اس کی نوٹیس آپ کو جگہ جگہ ساحل سمندر پر نظر آئے گی ایک مہنہ کے لیے بین کرنے کا مقصد اس کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے عید الازہا کی چھٹی میں نوے ہزار لوگوں نے میٹرو ریل کا استعمال کیا اور توقع کیا جا رہا ہے کہ مزید اسٹیشن اوپن ہونے سے اس کا استعمال اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا